کیا میں بھی پریشانیے خاطر سے غری تھا آنکھیں تو کہیں تھیں دلِ غم دیدہ کہیں تھا یہ جو شیر ہے یہ میر کے بہترین اشعار میں شامل ہونے کے لائق ہے اور جس طرح کلیسیکل شاعری کو دیکھنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ہم اس کے لفظوں کی نشست کو سمجھیں لفظوں کے درمیان جو ریایتیں پائی جاتی ہیں ان کو کھولیں اس کے بعد لفظ کی نشست اور لفظ کے استعمال کہ جوہر تک پہنچ کر پھر اس شیر کے مانی بھونڈیں اور میر کے یہاں مانی کی بناوٹ جیسے شاید میں ارز کر چکا ہوں کہ وہ تخیلی تصوری فکری نہیں ہوتی حصی ہوتی ہے تو مطلب ایسی قدرتِ ادراک سب سے بڑی ہوتی ہے جو معقول کو محسوس بنا دے جو ریشنل کو ایمپیریکل بنا دے جو انٹیلیکچول کو ایموشنل بنا دے اس سے بڑھ کر قدرت مانی آفرینی کی ممکن نہیں ہے اور یہ میر کا مزاج ہے کہ ان کے یہاں مانی کی بناوٹ احساساتی ہوتی ہے جیسے بڑے صوفی شوہرہ ہوتے ہیں ان میں مانی کی بناوٹ کیفیاتی ہوتی ہے اور بڑے شاعر کے یہاں مانی کی بناوٹ احساساتی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے احساسات میں ایسی گہرائیاں اور کچھ نئی نسبتیں پیدا کر دیتا ہے جو ذہن سے سوچے ہوئے مانی سے زیادہ میننگ فل ہو سکتے ہیں واضح ہے یہ بات تو اب یہ دیکھیں اس پس منظر میں دیکھیں کہ اس میں کچھ ریایتیں ہیں ریایتوں کا مطلب یہ کہ لفظوں کی آپس میں نسبت کبھی تضاد پہ ہوتی ہے کبھی تناسب پہ ہوتی ہے کبھی تماثل پہ ہوتی ہے کبھی جزو کل میں ہوتی ہے کبھی سوری ہوتی ہے مطلب کئی لفظوں کے آپس میں لفظی تعلق کے کئی انداز اور کئی خاندان ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ریایت لفظی ریایت لفظی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ لفظوں کو ان کے اصلی معنیوں کے ساتھ مختلف رکھا جائے اور ان کے معنی میں کوئی بعید جہت پیدا کر کے ان کو دوسرے لفظ سے جوڑ دیا جائے تو اس کی کئی تحیں ہیں وہ وقتن فوقتن ہم اس میں عملن دیکھیں گے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ریایتیں ظاہر ہیں بلکل وہ ہے پریشانی اور قریم یہ تضاد کی نسبت ہے پریشانی کہتے ہیں چیزوں کے بکھر کے دور ہو جانے کو اور قریم کہتے ہیں تو قریب آنے کو اکٹھا ہونے کو تو قریم کو آپ اکٹھا کے معنی میں لیجئے پریشانی کو آپ بکھراؤ کے معنی میں لیجئے تو یہ سنت تضاد ہے اور آنکھیں اور دلِ غمدیدہ میں ریایت کی دو قسمیں ہیں ایک تو آنکھ اور دل کی نسبت معروف ہے ٹھیک ہے نا دوسرے یہ کہ دل کو آنکھوں کے کام پہ لگانا درکار ہے تو اسے غمدیدہ کہہ دیا ہاں یعنی دونوں جو ہیں دونوں ایک مرحلے دید پر ہیں دونوں ایک جذبہ دید پر کھڑے ہوئے ہیں آنکھ بھی اور دل بھی لیکن ان کے حدف دید مزاج دید مقصود دید میں فرق ہے ٹھیک ہے نا تو یہ گویا ان دو لفظوں میں دو ریایتیں انہوں نے پیدا کی اور پریشانی خاطر کا نتیجہ یہ بتایا کہ آنکھوں کا روح کسی اور طرف کا دل کہیں اور دیکھ رہا تھا پریشانی خاطر خاطر کا ایک ترجمہ تو دل ہے ہی ٹھیک ہے نا تو خاطر کو پریشان کہ کے دوسری جگہ خاطر کو یعنی دل کو غمدیدہ کہا تو غمدیدگی اور پریشانی میں ایک مناسبت ہے وہ پیدا کرتی اور دوسرے خاطر کہتے ہیں اس قوت کو جس سے احوال جینریٹ ہوتے ہیں اب صرف دل نہ رہا گویا انسان کے باطن کا وہ مرکز احساس خاطر ہے جہاں سے احساسات اور جذبات اور کیفیات جینریٹ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں خاطر جی کے معاملے میں جاتے ہیں جی خاطر کا ترجمہ صحیح جی ہے بہت خوب تو جی کیا ہے میرا پورا باطنی وجود جو احساسات جینریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب گویا انہوں نے خاطر کے معنی میں پھیلاو پیدا کر دیا خاطر دل کے معنی میں آتا ہے لیکن اس کو اس کے معروف اور مروج معنی میں محدود رکھنے کے بجائے اس میں ایک ایسی کلیت پیدا کر دی کہ آنکھیں اور دل دونوں اس کے اجزاء بن گئے واضح ہے نا اب یہ کتنی بڑی ریائتیں ہیں تو اب کیا ہوا کہ خاطر یعنی میرا ایموشنل سیلف ٹھیک ہے میرا ایموشنل سیلف ایک انتشار کا شکار تھا تو اس ایموشنل سیلف کے جو دو بیسک ٹولز ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے آنکھیں کہیں چلے گی دل کہیں چلے گا اب واضح ہو گئی نا کتنی بڑی ریائتیں ہیں اور ان ریائتوں کے لفظی یعنی ان لفظی ریائتوں کو سمجھنے سے کیسی معنیویت بیدا ہوئی یہ صرف شیر کے کرافٹ کا کمال ہے اس سے ہی پہ چلا ہے کہ یہ سنائی کے کس درجے پہ تھے ٹھیک ہے جو اب ہم اس کو کھولتے ہیں پریشانی خاطر حال ہے فراق کا ہجر کا وصل میں تو پریشانی خاطر نہیں جمعیت خاطر پریشانی خاطر کا زد ہے جمعیت خاطر جی کا اکٹھا ہو جانا تو جمعیت خاطر وسال کی دین ہوتی ہے اور پریشانی خاطر جو ہے وہ فراق کا اثر ہے ٹھیک ہے اب سچویشن فراق کی ہے فراق محبوب کی ہے کہہ رہے ہیں کہ اس فراق میں مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا فراق کیا ہے کہ محبوب کا دکھائی دینا بند ہو گیا ہے ٹھیک ہے محبوب کے دکھائی دینے کے دو ذرہ تھے دو لوکیل تھے اس کے ایک آنکھیں ایک آنکھیں جو محبوب کو اپنے سے باہر دیکھتی کھیں اور دوسرے دل جو محبوب کو اپنے اندر دکھاتا تھا ٹھیک ہے نا تو فراق نے اتنا بڑا دھندلکہ کر دیا تھا عجیب فراق تھا وہ جس نے آنکھوں کے آگے بھی دھوان تان دیا تھا اور دل میں بھی دھندلکہ تاری کر دیا تھا تو آنکھیں محبوب کی تلاش میں اپنے باہر غلط رخ پہ پڑھ رہی تھیں اور دل اپنے اندر موجود صورت محبوب کو دیکھنے کی کاوش میں کسی اور رخ کی طرف تھا اب کہیں یہ تھا کہیں وہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں باہر نہیں دیکھ پا رہی تھیں دل اندر نہیں دیکھ پا رہا تھا واضح ہے یہ بات تو ابھی ابھی مطلب پورا نہیں ہوئی ہے یہ ابھی کھولیں گے اس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اچھا ایک لفظی ریایت جو اس میں کرامت کے طور پر دکھائی گئی ہے وہ میں نے نہیں ارس کی آپ سے وہ ہے غم دیدہ غم میم کو مشدد کر دیں تو یہ اندھیرے کے معنی میں ہے پردے کے معنی جیسے بارے بھئی شیعوں کی بہت مشہور کتاب ہے کشف الغمہ وہ پردہ پڑ جائے اندھیرے کا اس کو کہتے ہیں غمہ تو اب دل غم دیدہ کہیں تھا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہجاب دیکھ لیا ہے وہ دل کہیں اور تھا جس پہ پردہ پڑ گیا ہے وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا جس کے آگے دھوان چھا گیا ہے وہ کہیں اور دیکھ رہی تھیں غم میں یہ ریایت آپ نے دیکھی کتنا ہے کتنی غم کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ جس کا غم ہوتا ہے اس چیز کے اور میرے درمیان پردہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک تو یہ دوسرے یہ کہ آنکھوں کو فراق نے حیران کر رکھا تھا یعنی آنکھ کے آگے سے منظر غائب ہو جائے تو اس کا حال حیرت ہوتا ہے کیونکہ آنکھ اپنے سے باہر اپنے منظر کو دیکھ دیئے دل کے اندر سے وہ صورت غائب ہو جائے تو دل غم دیدہ ہوتا ہے دل کا دیکھنا بند نہیں ہوتا محبوب آنکھوں کے آگے سے چلا جائے نا تو آنکھوں کی پوری بزاعت دید باطل ہو جاتی ہے آنکھوں کا دیکھنا بے مانی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن دل کے اندر سے محبوب غائب ہو جائے یا دل کے اندر بھی نہ دکھائی دے تو دل اس کے خلا کو دیکھتا ہے جہاں وہ تھا وہاں دیکھ لیتا ہے مطلب جو جگہ وہ چھوڑ کے چلے کیونکہ اپنے اندر جھاکنے کی صلاحیت سے دل محروم نہیں ہوتا آنکھیں اپنے باہر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں اگر منظر غائب ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ دل اپنے اندر اب جھاک رہا ہے تو جہاں وہ محبوب کو پاتا تھا وہاں آپ محبوب کے غم کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جو یعنی دل نے فراق کو فراق کے تجربے کو کنٹین کر لیا آنکھیں فراق کی صورتحال سے کمپرومائز نہیں کر پا لیں آنکھیں نہ دیکھنے پر راضی نہیں ہوتی دل اپنے محبوب کے ہونے پر راضی ہوتا ہے اور نہ ہونے کے احوال سے گزرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے آنکھوں کے لیے نہ دیکھنا حال نہیں بن پاتا محبوب اب دل کے لیے محبوب کا جدہ ہو جانا حال بن جاتا ہے تو اب دلِ غم دیدہ غم حال ہے نا اب اس میں جو تیسری چوتھی جو بھی نمبر ہو کیا میں بھی اس میں اس شیر کی ایک معنیویت کا جن بند ہے صرف اس ککڑے میں کیا میں بھی اب اس کو ترہ ترہ سے کر کے دیکھیں کہ میں اور اتنے بڑے علمیہ سے گزر جاؤں ہوں کیا میں بھی اور یہ کہ مجھے تو اپنے بارے میں یہ توقع نہیں تھی کہ میں اتنے بڑے تجربے سے گزر سکتا ہوں کیا میں بھی پریشانیے خاطر سکتا ہوں ٹھیک ہے پریشانیے خاطر فراق محبوب کا میں نے تو جو تصور باندھا تھا یہ تجربہ تو اس سے بھی زیادہ ہے یا میں بھی پریشانیے تھا ٹھیک ہے فراق اپنے احساساتی پیرائے میں جتنا میرے مشاہدے تجربے اور علم سے گزر چکا ہے جب مجھ پہ فراق کا بوجھ پڑا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا سارا علم اور تجربہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا مطلب یہ حال اپنے تصور سے بھی آگے نکل گیا ہے کیا میں بھی پریشانیے یہ ہو گیا نہ اب اس میں ایک فخر بھی ہے کہ مجھے دیکھو کہ میں نے فراق کے سمندر کی تہہ کو چھو لیا ہے کیا میں بھی پریشانیے خاطر سے کریں گا مجھے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ پریشانیے خاطر کہتے کسے ہیں میں نے پریشانیے خاطر کے تمام اینڈز کھنگال ڈالے مجھے تو یہ بات سمندی آئی ہے کیا فخر والی فخر والی پریشانیے خاطر سے کریں ہونے میں لوگ پریشانیے خاطر تو لوگوں کو دور کرتی ہے نا میں پریشانیے خاطر سے کریں تھا جیسے ایک آدمی کہیں میں نے والکینوں دیکھا ہے دوسرا کہیں میں تو اس کے پیٹ میں جا کے بیٹھا ہوں تو اب وہ پیٹ میں جا کے بیٹھنے میں جو اسے تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے اور اس جگہ ہونے پہ جو اسے فخر اور انفرادیت کا احساس ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں پریشانیے خاطر سے کیا قریب اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ پریشانیے خاطر پہلے میرے حواس یا میری عقل کی دسترس میں تھی اب تو سب کچھ بکھر گیا ہے پہلے پریشانیے خاطر کو میں سمجھ لیتا تھا جھیل لیتا تھا لیکن یہ جو موجودہ تجربہ ہے یہ تو بالکل ہی جیسے مجھے بگولے میں دھاپ کے بند کر دیا گیا ہے کیا نہیں تو اب اس شعر کا مکمل مظموم یہ کہ فراق ایسا فراق کہ آنکھوں کے لیے دیکھنے کو کچھ نہ تھا دل کے لیے دید کا کوئی سامان نہ تھا یہ فراق ہوتا ہے ذرا محسوس کر کے دیکھیں کہ آنکھیں اندھی دل خالی آنکھوں میں جذبہ دید تھا موضوع دید نہیں تھا دل میں دائیہ دید تھا دل میں ارج تھی ارج کی تسکین کا کوئی سامان موجود نہیں تھا یہ ہے فراق ٹھیک ہے یعنی آنکھیں اپنی ساخت میں ڈھائے گئیں دل اپنی بناوٹ میں منحدم ہو گیا محبوب کا فراق محبوب کا اوجھل ہو جانا آنکھ کے زبطے نادیدن سے زیادہ ہے قلب کے زبطے نایافتن سے زیادہ ہے دل صرف پانے کے مزے لینے کا وہ نہیں ہے یا آنکھ دیکھنے کی لذت محسوس کرنے کا عالی نہیں ہے یہ انسان میں اور عاشق میں اگر ہے تو آنکھ کو نہ دیکھنے کے آداب آنے چاہیے دل کو نہ پا سکنے کے احوال آنے چاہیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ دیکھ سکنا اور نہ پا سکنا اتنا زیادہ ہے کہ آنکھیں اور دل جس تربیت سے فیضیاب ہو کر نہ دیکھنا اور نہ پانا سیکھ چکی تھی یہ اس استعداد سے بھی زیادہ تھا واضح ہو گیا نہیں کس رات نظر کی ہے سوے چشم کے انجم آنکھوں کے تلے اپنے تو وہ ماہ جبین تھا دیکھیں اللہ میاں کا نام لے کے میٹا فیزیکل ٹرمینالوجی استعمال کر کے بڑے معنی تو تکے میں پیضا ہو جاتے ہیں اصل چیز ہے محسوسات میں اور انسانوں کے رشتے میں بڑے معنی پیدا کرنا ورنہ کیا ہے ورنہ آپ اللہ رسول کا نام لیتے جائیں بڑے معنی خود و خود پیدا ہوتے چل جائیں تو یہ بڑا کمال ہے کہ میرے آپ کے تعلق میں ہم ایسے لوگوں کے تعلق میں بڑائیاں پیدا ہو جائیں یہ بڑا کمال ہے تو میر اس کمال کے شاعر ہیں میر کے ہاں کوئی میٹا فیزیکل عشق نہیں ہے بالکل دو آدمیوں کے تعلق کا منتحہ جو ہے اس کو وہ عشق کہتے ہیں محبوب انسان ہے میر کا ٹھیک ہے نا تو گویا ان کو وہ ایک تکے والی سپورٹ حاصل نہیں ہے نا جو بڑے معنی پیدا کر دیتے ہیں انہیں تو معنی خود 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 کے نکالنے پڑتے ہیں آبِ حیات کی طرح مطلب آبِ حیات کا چشمہ کتابوں میں پڑھ لکھا ہے تو کہتے رہو آبِ حیات لیکن آبِ حیات کوئی خود کے نکال لے زمین سے نکال لے آسمان سے اترنے کا دھوکہ نہ دے یہ بڑی بات ہے تو کس راہ اب دیکھیں کہ میں نے اب پہلا شعر فراق کا تھا اب اس فراق کو بتانے کے لیے کہ تمہیں کیا معلوم تم یہ سمجھ رہو کہ جس جو تمہارا ایک عام سے عشق کا محبوب تھا وہ غائب ہو گیا ہے تو تمہیں کوئی توڑا بہت درد ہوا تکلیف ہوئی تو تم یہ نہ قیاس کرو تمہارا وسال چھوٹا تھا اس لیے فراق بھی چھوٹا ہے میرا وسال بڑا تھا اس لیے فراق بھی بڑا ہے اب یہ بڑا وسال بتا رہے ہیں دوسرے ہی شعر میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک آدمی کی ٹوٹی ہوئی چپل کھو گئی اور دوسرے آدمی کا سر زمین پہ گر پڑا تو دونوں نے کوئی چیز لوس کی ہے لیکن فرق تو ہے نا وہ یہ بتا رہے ہیں تو کس رات نظر کی ہے سوے چشمہ کے انہوں اب یہ وسال ہے پہلا شعر فراق تھا کہ جب محبوب سے وسال میسر تھا تو اس کائنات میں اس عالمِ عرض و سمہ میں جو سب سے پرکشش چیزیں بھی ہیں ان کی طرف نگاہ نہیں کینے کس رات نظر کی ہے ابھی کھولیں گے لیکن مضمون یہ ہے اب اس میں دیکھیں ریایتیں کیا ہیں رات اور انجم رات انجم ماہ یہ ریایتیں ہیں نا مناسبات لفظی یہ ہیں نا نظر چشمک آنکھوں جبین یہ مناسبات ہیں نا آپ کسی کے آن دکھا سکتے ہیں اتنے مناسبات اور ہر ہر شعر میں نکلیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھا نا کہ دو خاندانوں کے ایک لائن لگا دیا مناسبات کی محدود الفاظ میں اور کہیں بھی تسنوں کا شبہ بھی نہیں پیدا ہوتا مطلب کوئی آدمی ان ریایتوں کو نہ بھی سمجھتا ہو تو یہ شیر اس کو یہ زبردستی نہیں بتاتا کہ یہ میرے اندر یہ ریایت میرے اندر یہ ریایت جیسے لکھنوی شعرہ کرتے ہیں وہ سب نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کس رات نظر کی ہے سوے چشم یہ تو آج کی رات عجیب آگئی ہے پچھلی کسی رات میں ہم نے ستاروں کے اشاروں کو دیکھائی اب چشمک کے معنی دو ہیں ایک تو جلمل ہے اور دوسرے یہ کہ جیسے ستارے اس کو چھیڑ لیں ایک یہ ہوگا ہے ستارے آنکھ مارتے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے جلملانا ایک ہوتا ہے آنکھ مارنا آنکھ مارنے پہ چشمک پہ مصفی کا شعر بے مثل ہے کہ میں تیرے خوف مصفی نے یہاں سے لیا ہے یہ شعر لیکن بڑھا دیا ہے کہ میں تیرے خوف سے دیکھا نہ اس طرف کو بہت تیرے خوف سے دیکھا نہ اس طرف کو بہت ستارے سہری مجھ کو آنکھ مار رہا ٹھیک ہے نا مطلب یہ کہ آنکھ مار رہا ہے کہ صبح کر دوں یا نہ کروں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کے خاتمے کا رات کو ناپنے کا کوئی نظام ہی نہیں رکھا ہر اس رات میں جب میں اپنے دوست اپنے محبوب کے ساتھ ہوں میں زمانے کی گردش سے ماورہ ہو گیا میرے لیے جو رات محبوب کے ساتھ تھی وہ صبح کے وہم سے بھی میں اسے پاک رکھنا چاہتا تھا ٹھیک ہے نا یہ کس رات نظر کی ہے کی سو کیا کس رات نظر کی ہے سوے چشم کے انجم آنکھوں کے تلے اپنے تو وہ ماہ جبی تھا اب اس میں کتنی خوبصورتی ہے کہ میں نے ستاروں کو اس لیے نہیں دیکھا کہ چاند کو جھپ کے دیکھ رہا تھا تو ستاروں کو سر اٹھا کے کیوں دیکھتا تلے آنکھوں کے تلے اپنے تو وہ ماہ جبی تھا اچھا تلے کے میں بھی جو دوسرے معنی ہے نا تلے نیچے اور جبی اونچے یہ بھی ریعت ہے ٹھیک تو آپ سمجھیں نا کہ میرا وسال ایسا تھا کہ مجھے نہ دیکھنے کے لیے کچھ اور درکار تھا نہ سوچنے کے لیے کچھ اور درکار تھا اور یہ وسال کہتے ہیں محبوب کی طرف یکسوئی کو یہ یکسوئی اتنی شدید تھی کہ اس نے جو ہے وہ مجھے باہر کے تمام نظاروں سے منقطع کر رکھا تھا ایک یہ لیکن معنی اس میں یہ ہے کہ میں صبح کے وہم میں بھی نہیں پڑنا چاہتا تھا اس لیے ستاروں کو نہیں دیکھتا تھا کہیں یہ نیچے تو نہیں جا رہے ٹھیک ہے نا تو اس میں ایک شاید ریایت اور بھی ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں جو ان کی وہ تھی ان کی محبوب محبوبہ تو ان کا شاید نام بھی قمر تھا اور یا محروف نام تھا ان کا وہ ان کے چاند سمتے لکھتا تھا پھر ایک دوسری یہ ہے کہ وہ بعد ہر چاند میں چہرہ دیکھتے تھے جب ان پر وہ جنونی کچھتے تھے کمی آگئی پھر خور و خواب نظر آئی ایک شکل محتاب میں کمی آگئی پھر خور و خواب ہاں وہ بھی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ہاں نہیں ہو سکتا ہے لیکن عام بات کو بھی انہوں نے گھپا دیا نا ایک بڑی بات بنا دیا محجبی تو بس ہے عام باکر تو خور و خور و دیکھتا ہے لیکن یہاں محجبی کیا کہت سے ملاد کیا ہے؟ جس کی پیشانی چاند کی طرح چمکتی ہے تو کہنے ہیں کہ چاند چاند کا طلوع دیکھوں یا ستاروں کا غروب دیکھوں اور چشمک حسد کی بنیاد پہ بھی تھی کہ اصل چاند میرے پاس تھا ستاروں کے پاس نہیں تھا یہ چشمک ہیں جو میں چشمک کہتے ہیں جھگڑے کو بلکل 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 یہاں آیا تو صحیح وہ کوئی دم کے لیے لیکن ہونٹوں پہ میرے جب نفس باز پسی تھا تو یہاں جو ہے آیا نفس باز پسی جانے والا سانس یہ ریایت ہے ٹھیک ہے نا دم اور نفس میں ریایت ہے ٹھیک ہے دم نفس اور ہونٹوں میں ریایت ہے ٹھیک ہے جی یہ مطلب ریایت سے خالی نہیں ملے گا آپ کو ان کا کوشش ہے ٹھیک ہے تو آیا تو صحیح وہ کوئی دم کے لیے لیکن کہ ایک طویل فراخ کے بعد وہ ایک پل کے لیے آیا تو صحیح ٹھیک ہے لیکن وہ ایک پل میرے لیے آخری پل تھا اب اس کو کھولیں گے کہ اس میں کتنی گہر آئی ہے یعنی جس پل وہ آیا اس پل اس نے کائنات میں جان ڈال دی اور میری جان نکال دی یہ مطلب اس کے آنے سے کائنات زندہ ہو گئی اور میں رخصت ہوں ٹھیک ہے یہ ہے اس کا مطلب باقی سادہ ہے کیونکہ باقی آتی ہے نا سادہ ہے اب کوفت سے ہجران کی جہاں تن پہ رکھا ہاتھ جو درد و علم تھا سو کہے تُو کہ وہیں تھا ایسا اظہار کون لاسکتا ہے اللہ اللہ کوفت درد و علم ان میں ربت ہے کوفت ہجران اور تن میں ربت ہے جہاں اور وہیں میں ربت ہے اب اور تھا میں تضاد کی نسبت ہے ٹھیک ہے نا اور ہاں تن ہاتھ یہ سب نسبتیں ہیں واضح ہیں کوفت کو اس میں سمجھنا ضروری ہے کوفت کا لفظ میر کے علاوہ کوئی نہیں لاسکتا تھا یہاں پہ کوفت کسے کہتے ہیں کوفت کہتے ہیں جلنے کو کوفتاں جو ہے نا جلنا یا کچھلا جانا کوفت کوفت کسے پھولے کی ٹھیک ہے نا تو ہجر سے میرا سارا جسم پھولا بن گیا نا ہجر اتنا لمبا راستہ ہے کہ اس پہ چلنے سے پاؤں پر آبلے نہیں پڑتے بلکہ پورا وجود آبلہ زدہ ہو جاتا ہے تو میں نے اس یہ جو پورا پھوڑا بنا ہوا جسم تھا اس پہ اس پہ جہاں بھی جس نے ہاتھ رکھا تو بس یہی کہا جو اصل درد و علم اسی حصے میں ہے یعنی کہ میں نے فراق کو ایسا جذب کر لیا کہ سینٹر آف پین غائب ہو گیا سارا جسم ایک ہی جیسے مطلب میرا فراق جذبی نہیں ہے لہٰذا اس کا درد بھی جذبی نہیں ہے اس کا درد بھی کلی ہے فراق بھی کلی ہے اور خوبصورتی دیکھیں جو درد جو درد و علم یعنی فراق کا جو بھی درد و علم ہو سکتا ہے وہ جسم کے ایک ایک ذرے میں سمایا ہوا میری کیفیت فراق کا کمال یہ ہے کہ میرے محسوسات کے ایک ایک ذرے میں اس کا پورا پورا درد سمایا ہوا اس کا درد میرے آزا میں تقسیم نہیں ہوا تھا بلکہ اس کا درد اپنی کلیت کے ساتھ میرے روئے روئے میں سمایا ہوا تھا یعنی کہ میرے میرے ہاتھ کو درد کے لیے دل کی کمک کی ضرورت نہیں تھی میری پیشانی کو علم کے لیے جگر کی مدد کی ضرورت نہیں تھی سب لوگ سب لوگ درد فراق میں خود کفیل تھے یعنی اس فراق نے مجھے بھی میرے تمام اجزاء میں جدہ کر دیا اور خود مکتب کی بنا دیا آپ دیکھیں نا سر میں درد کے لیے دل کی مدد کی ضرورت نہیں ہے سینے میں درد کے لیے دماغ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے جتنا بھی درد دینے کی صلاحیت فراق میں ہے وہ دماغ نے بھی چوس لی دل نے بھی جذب کر لی اور ہاتھ پیروں نے بھی وہ کھینچ لی اپنے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے تمام درد وصول کرنے والے سینٹرز ایک دوسرے سے بے گانہ اور بے نیاز ہو گئے یہ فراق کی تاثیر کا یہ عالم ہے سراپہ درد ہاں سراپہ ٹھیک ہے اسی کو غالب نے خراب کیا ہے اس شیر کو جاتی ہے کشم کش کوئی اندوہِ عشق کی اب جس جگہ کے داغ ہے یہاں آگے درد تھا شیر بہت اچھا ہے لیکن میر کے اس شیر کے آگے جب تک نہ رکھا جائے بہت بڑا شیر ہے وہ بھی لیکن میر جو ہے نا میر چھوٹے آدمی کے آگے بڑے نہیں بنتے میر بڑوں کو ڈھا دیتے ہیں جیسے جہاں میر کا بڑا شیر ہوگا نا جس مضموع پہ وہاں ہر بڑا شاعر موں کے بل گرے گا اور اس کے بڑے اشار گریں گے خراب اشار نہیں تو اب کوفت سے ہجرہ کی جہاں تن پہ رکھا ہاتھ کہ میں تو تنگ آگیا ہوں یہ ہجر میرے اندر کتنا اور سرائط کرے گا کہ جہاں بھی ہاتھ رکھو وہ جگہ بتاتی ہے کہ سارا درد یہیں گے ہیں یعنی ہجر نے مجھے درد کے مادے سے تخلیق کر دیا ہے جیسے مجھے مٹی اور پانی سے بنایا گیا نا تو مٹی اور پانی میرے انگوٹے سے بھی ثابت ہیں میرے سر سے بھی ثابت ہیں تو میرا قوام تخلیق فراق ہے یعنی درد ہے تو یہ درد میرے قوام تخلیق کی طرح میرے اندر بلکل مصابی انداز سے اور ایک دوسرے سے بے نیاز حالت میں سمایا ہوا ہے واضح ہے نا کہ تم کیا میرے فراق کی تفصیل پوچھتے ہو دیکھ لو کہ میرا فراق یہ تھوڑی ہے کہ دل رو رہا ہے اور دماغ جل رہا ہے اور آنپوں میں درد ہو رہا ہے اور گھٹنوں میں زخم پڑ گئے ہیں یہ فراق نہیں ہے ان کا ہر درد یقصہ ہے اور ہر درد کامل ہے ٹھیک ہے نا یعنی میرے جسم کا ذرہ ذرہ درد فراق کے تمام احوال کا کنٹینر بنا ہوا ہے یہ ذرست تصور کریں کہ کتنی بڑی بات ہے ٹھیک ہے نا جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کے جہاں میں کل میرے تصرف میں یہی قطع زمی تھا اس میں مضمون کوئی خاص نہیں مضمون کوئی اتنا ہے کہ ہم نے بس غزل گوئی کا کام سیکھا تھا وہی کرتے رہے سالی اوپر میں یہ ایک منت پہ اس کو بند کریں اسلام علیکم یہ جو ہے لیکن دیکھیں ریایتیں موتیوں کی طرح جڑی ہونی ہیں شیر میں نیر کا کمال یہ ہے کہ جہاں وہ صاف سا سیدھا سا مضمون باننا چاہیں نا تو وہ اپنے شیر میں بڑائی کے دوسرے اناثر داخل کر دیتے ہیں وہ ہے لفظ پہ قدرت کے بڑائی دو ہی طرح کی ہوتی نا معنی پہ قدرت اور لفظ پہ قدرت تو لفظ پہ بعض قدرتیں ایسی ہوتی ہیں جو معنی سے بے نیاز ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ شیر اس کی مثال جانا اور تصرف میں ایک دقیق ریایت ہے جانا جو ہے وہ کنٹینمنٹ ہے تصرف منیجمنٹ ہے جانا استعداد ہے قوت ہے تصرف عمل یہ دقیق ریایت ہے جو بہت مشکل سے پکڑی جائے گی اچھا ابھی اور دیکھئے جز جز کا جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ لفظوں کو دو دو معنی میں باننا اور کسی دوسرے معنی سے کسی اور پہلو سے دوسرے لفظ کے ساتھ نسبت پیدا کرنا اب یہاں جز اصلاً آیا ہے سوائے کے معنی میں کہ سوائے غزل کے میں نے کچھ اور نہیں سیکھا ٹھیک ہے نا اب اصل معنی اس کے سوائے ہیں اس شیر میں زمنی معنی ہیں اس کے جز بارٹیکل پارٹ ہصہ ہاں حصہ تو جز اور کل میں سنت تزاد ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے غزل ایک سن پہ سخن ہے ٹتہ دوسری سن پہ سخن ہے اور قطع کے معنی سن پہ سخن کے نہیں ہیں قطع کے معنی ٹکڑے کہیں اس شیر میں لیکن لفظ کی بناوٹ سے انہوں نے غزل سے جوڑ دیا اور ہاں تیسرہ زمین غزل کی زمین شائری ٹھیک ہے نا یہ یہ جہاں اور زمین زمین غزل اور جہان رنگ و بو سمجھ لیں دونوں میں ایک مناسبت ہے نا ایک ٹھیک ہے نا اور تصرف اور زمین اور قطع میں مناسبت ہے تصرف کہتے ہیں کسی چیز کو استعمال ملانا تو زمین کے اسی ٹکڑے کا میں مالک تھا اسی کا دہکان تھا اسی میں وہ کرتا تھا حل چلاتا تھا اور تصرف کے دوسرے معنی تصرف کا ایک مطلب ہوتا ہے قبضہ ملکیت دوسرا مطلب ہوتا ہے اس کسی چیز کو اندر سے بدلنے کی صلاحیت جو معروف ذرائع اختیار کیے بغیر شیعہ کے باطن میں انقلاب لے آئے اسی یہ تصرف کا دوسرا مطلب ہے کرامت تصرف کہتے ہیں کرامت ہو ٹھیک ہے نا واضح نہیں اب کتنی پانس ساتھ رہائیتیں نکل نہیں ان دو مصروں میں مضمون میں عام ہم شاعری کرنے آئے تھے وہی ہم نے سیکھا اور وہی ساری عمر کرتے رہے اور گزر گئے یہاں سے تصرف کرنا وہ جو ہے صرف کرنا وہ ہے تصریف تصرف استعمال کرنا اپنی ملکیت کو اور جیسے وہ کہتے ہیں صوفیوں میں معابلہ تم نے تصرف کیا ہوگا ورنہ یہ کام تو بن نہیں سکتا تھا اس کا حضر تم نے کوئی کرامت دکھائی تو یہ کام بنا تو تصرف کے یہ معنی بھی یہاں پہ ہے ملکیت 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 طرح ہے اس کی ساری استعداد بہار تو اس ٹکڑے میں ہے جس کو پر حل میں چلاتا ہوں واضح ہے یہ بات یہ بات واضح نہیں جو آپ نے آنے کی ہے جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کہ جہاں میں کہ میں ایک خرابے میں اتارا گیا تھا اس خرابے میں ایک ٹکڑا زمین مجھے ملی میں نے اس پوری دنیا میں موجود استعداد نمو اور صلاحیت بہار کو اس ایک ٹکڑا زمین سے باہر نکال کے دکھا دیا اب تصرف کا کرامت پتہ چلے نا اور قطع اس حصے کو بھی کہتے ہیں جس پہ ملکیت کا دعوی ثابت ہو کہ اس زمین غزل کے ٹکڑے پر میری ملکیت کو کو کوئی باطل نہیں کر سکتا کوئی داخل نہیں ہو سکتا یہاں پہ ٹھیک ہے نا مدد ترہ ترہ سے آپ دیکھیں نام آج کوئی یا نہیں لیتا ہے انہوں کا پچھلے میں آکر کے میں جو کاف ہے یہ نون ہے یہ کیا ہے جانا نہیں جز غزل آکر کے اندر وہ نشان ہے اس میں ہاں نون کیا ہے وہ اسطلافیں متن دیتے ہیں اچھا 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 نہیں پتہ نہیں کیا اسطلاف انہوں دیتے ہیں یہ لکھا نام آج کوئی یا نہیں لیتا ہے انہوں کا جن لوگوں کے کل ملک یہ سب زیرنگی تھا یہ بھی بلکت سادہ مضمون ہے جو بادشاہتیں کر کے چلے گئے آجوں کا کوئی نام لیوہ بھی نہیں ہے یہ نیر کا بڑا پسندیدہ مضمون ہے وہ عبرت کے لیے بانتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا کوئی نام بھی نہیں لیتا جس ملک کے وہ حاکم تھے اس ملک میں اب ان کا کوئی نام مضمون سادہ سا ہے اب اس میں جو ہے ریایت دیکھئے آج اور کل کی ریایت واضح ہے ٹھیک ہے اور نام اور نگین کی ریایت واضح ہے ٹھیک ہے جی انہوں کا جواب ہے انہوں کا جواب ہے انہوں کا لطفہ لگ ہے اور نگین اور ملک کی ریایت واضح ہے زیر نگین اور ملک کی ریایت واضح ہے تو بس ان ریایتوں کو اپریشیئٹ کرنے تو یہ شیر گویا آپ نے پڑھ لیا اس میں پرانے شوہرہ کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے آگے پرانے شوہرہ کا وہ مقام نہیں ہے یہ چیز آ سکتی ہے نہیں بادشاہ یہ جو زیر نگین ہے ملک جو ہے وہ شائری کا جو وہ ہے نہیں یہ کہہ نہیں سکتے یہ کہہ نہیں بڑا شائر زندہ رہا نا بڑے بادشاہ فنہ ہو گیا کوئی بڑا شائر فنہ نہیں ہوا تو اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے اور ملک زیر نگین یہ سب بادشاہت کی روایت میں ہے اور انہوں کا میں جو ہے وہ ایک جو حسن ہے وہ محسوس کرنے کی چیزیں اور جن لوگوں جن لوگوں میں جو تحقیر ہے وہ بھی محسوس کریں بادشاہوں کے لیے لوگوں کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا لوگوں کا جب بھی کیا جائے گا وہ ہوگا کہ آپ ان کی تحقیر کرنے ہیں جن لوگوں کی قلب ملک اور جن لوگوں کی یہ ترقیم ہے یہ نظر کی ترقیم ہے یہ شائر کی ترقیم ہے اور ایک اور ریایت ہے بہت ہی مخفی ریایت ہے اس شیر میں وہ جن اور نگین کی اب یہاں جن اس میں حرف اشارہ نہیں رہا اس میں جنات والا جن تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ معروف ہے وہ نگین اور جن کے حوالے سے یہ ریایت بھی ہے اب یہ مطلب ایک کارخانہ ہے ریایت کا تو یہ بھی کرنا ہے کہ جن لوانس جن لوانس کیا رہا ہے انسان اور جن دونوں بلکل بلکل جن لوانس جن لوگوں کو بلکل بلکل اور جن پہ جیسے میر آنیس نے کہا تھا نا کہ اس دیو سے میں سورہ جن پڑھ کے لڑوں گا یہ سامنے کی ریایت ہے لیکن یہ کہ وہاں جن ایک ہی معنی میں ہے لیکن یہاں جن حرف اشارہ ہے اور اس کو جنات میں سے بھی داخل کر دینا اس لفظ کو اس حرف کو جنات کے معنی مراد لیے بغیر اس کو کہتے ہیں تجنی سے لفظی ٹھیک ہے نا تجنی سے لفظی لفظی مشابہت معنی الگ ہیں مسجد میں امام آج ہوا آکے کہاں سے کل تک تو یہی نیر خرابات نشی تھا اب کہاں سے میں افسوس بھی ہے حقارت بھی ہے تجسس بھی ہے کہ خدا جانے کہاں سے یہ امام ہو گیا کل تو ہم نے اس کو میکدے کی چوکھٹ پہ بیٹھے دکھا گیا اب اس میں یہ بھی ہے کہ یہ زوال کا شکار ہو گیا یہ بھی ہے مطلب یہ وند سے امام بن کے زوال میں چلا گیا تو افسوس ہے اور مسجد والے کی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک عجیب پریشانک بات ہے کہ کل ہم نے اسے شراب پیتے دیکھا آج ہی ہمارا امام بن رہا ہے آپ جس جس سیچویشن میں لے جا کے آپ میکدہ والا بن کے دیکھیں تو یہ شراب الگ کیفیات کنوے کر رہا ہے آپ مسجد والا بن کے دیکھیں تو یہ شراب آپ کو بھی پوری طرح آخر تک لے جائے گا کہہ رہا ہے آج ہوا آگے کہاں آج مسجد میں امام آج ہوا آگے کہاں سے کہاں سے میں تحقیر فخر افسوس قلق یہ سب جمع ہے یہ جو آپ دیکھیں نا جو جو کلوکیل ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان میں احساساتی تنوو پیدا کرنا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ صرف آپ لہجہ بدل کے معنی بدل دیں یہ کہاں سے آگیا ہے خدا جانے یہ کہاں سے یہاں آگیا ہے کل تک تو یہ ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے نا یہاں وہاں لکھا ہوا ہے اس کے پاس آگے وہاں سے نہیں کہاں سے مسجد میں امام آج ہوا آگے کہاں سے کل تک تو یہی میر خرابات نشین تھا تو یہ بھی جیسے مسجد خرابات امام خرابات نشین مسجد امام خرابات نشین آج کل کہاں اور مسجد میں ریایت کہاں اور خرابات میں بھی ریایت اب آپ دیکھیں اس میں کیسا حسن پیدا ہو جائے گا معلوم ہے کہ مہقدے سے مسجد میں آگیا اس میں کہہ رہے ہیں کہاں سے کہ خدا جانے یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کہاں سے اور کہاں سے یہ کہ یہ کس مرتبے سے گرا ہے اور دوزرے معنی میں یہ ہے کہ یہ مسئیبت کہاں سے آتی ہے اور کل تک تو یہی میر یعنی میر اپنے انہی اوصاف کے ساتھ خرابات نشین بھی ہے اور مسجد کا امام بننے کی صلیت بھی رکھتا ہے یہ یہ ہے اس میں اصل معنی کہ میرے اندر وہ جوہر ہے جو مجھے زندوں کا مرکز اور نمازیوں کا امام بنا سکتا ہے زندوں کا مرکز بننے کیلئے جو جوہر چاہیے وہ ہی نمازیوں کا امام بننے کیلئے ذرکا ہے وہ ہے عشق وہ ہے سرشادی یہ نفس پاس بات پاس پسید پسید